آج ہم سیپٹران ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں تفصیل انگفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کی اندر دو ڈرگز شامل ہیں اس کو کوٹرائی مکسازول بھی کہتے ہیں دو ڈرگز شامل ہیں ایک ہے ٹرائی میتھوپریم جو کہ ایک سو ساٹھ میلی گرام میں شامل ہے دوسری ڈرگ ہے سلفا میتھاکسازول جو کہ آٹھ سو میلی گرام میں سیپٹران ڈی ایس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے یہ انٹی بائیوٹکس ہیں دونوں انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہیں تو آپ نے خود سے ان کو استعمال نہیں کرنا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا کسی کے کہنے پر فغیت کے بارے میں بات کرتی ہیں سانس کی نالی کے انفیکشن اگر آپ کو ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اس کی علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر جنری ٹریکٹ انفیکشن ہے پشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے دونوں صورتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرےولرز ڈائریہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اکثر ڈائریہ ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے یہ سیپٹران ڈی ایس استعمال کی جاتی ہے کہیں بھی آپ کو بیکٹیریل کو انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے سپٹران ڈی ایس کو استعمال کیا جا سکتا ہے خود سے استعمال نہیں کرنا خود سے ہرگز استعمال نہیں کرنا آپ نے اور اس کی ڈوز پوری کرنی ہے جتنا اس کا دورانی ہے اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو جگر کے مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو گردو کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ لوگ بھی سپٹران ڈی ایس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی دودھ پیلنے والی مائے بھی اس کو خود سے استعمال نہیں کر سکتی فیزیشن یا گینہ کالوجس اگر چاہے گا تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مزرسیت اثرات کیا کیا ہو سکتی ہیں مزرسیت اثرات انتہائی خطرناک ہیں اس کے لائف تھریٹنک انفیکشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے ریشز ہو سکتے ہیں الرجی ہو سکتے ہیں آپ سر میں دارد ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے الٹی آ سکتے ہیں یا الٹی والی کیفیت ہو سکتی ہے ڈیپریشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے ریشز ہو سکتے ہیں فنگس جو ہے نا آور گروہ ہو سکتی آپ کو اگر سپٹران ڈی ایس کو آپ زیادہ دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انیمیا ہو سکتا ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے پلی لیٹ کاؤنٹ وہ کم ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد کنفیجن ہو سکتی ہے ڈرونے خیالات آ سکتے ہیں آپ کو تو یہ اس کے مزرسیت اثرات ہے ڈوز کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو آخر دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو عمومن ڈوز ہے اس کی بالغ افراد کے لیے وہ ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں بالغ افراد ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ ایک صبح ایک شام استعمال کر سکتی ہیں جو بچی ہیں ان کے لئے آدھی ٹیبلٹ صبح آدھی ٹیبلٹ شام وہ بھی دو مرتبہ آدھی ادھی ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں خود سے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہمیشہ فیزیشن کے مشورے سے استعمال کرنا ہے اور جب بھی آپ کو چیک اپ کرانا ہو تو ہمیشہ سرکاری ہسپتال جائے کریں وہاں سے چیک اپ کرائے کریں عدویات آپ نے ہمیشہ فارماسز سے لینی ہے موسیقی